ایک افضل خوکر کا بدیجہ امران شفیق جا بہاک ہو گیا ہے جی ہاں یہ واقعہ پیش آیا جو پاس مارکی شادی کی تقریب میں جہاں فائرنگ کی گئی عمر اسلم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمر بتائی گا کابور کیسے یہ واقعہ پیش آیا جی بلکل بتاتے چلے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اپسے سو جرقبر جوہر ٹاؤن نیازبے کے شریف شادی کی تقریب جاری تھی دو گروپوں میں روایتی گروپوں میں آفس میں فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مسلم نیون کے سینئر رہنما ملک شفیق خوکر کے بیٹے ملک عمران شفیق خوکر ذرائع کے مطابق انتقال کر گئے ہیں گولی لگنے کی وجہ سے ان کی ذرائع کے مطابق جوہے وہ بیت ہوئی ہے اس حوالے سے پتہ دکلے کے ملک عمران شفیق خوکر رکن قومی اسمبلی ملک محمد عمران شفیق خوکر اور رکن طبائی اسمبلی ملک فیفل ملوک خوکر کے پتیجے تھے اور مسلم نیون کے اہم این ایک سورہائی سے رہنما تھے ملک شفیق خوکر جو کہ خود مسلم نیون کے اہم رہنما ہے ان کے صاحب زادے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کی وجہ سے گولیوں کی ضد میں آکے جو ہے وہ جان بہاق ہو گئے ہیں سہائی افسوسنا واقعہ جو ہے وہ کچھ دیر قبل جو ہے جو ہے جو ہر ٹاؤن کے واقعہ پیش آیا جب ایک شادی کی تقریب تھی جس میں وہاں پر دو جو روائے گروپ ہیں ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد مسلم نیون کے سین یا رہنما ملک شفیق خوکر کے عمران شفیق خوکر جو ہے وہ گولی لگنے کی وجہ سے جان بہاق ہو گئے اس وقت آپ کو پنتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ہاسپکل ان کو پوری طور پر جو ہے وہ لے کر دے لیکن جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے اور اب سے کچھ دیر قبل انتہائی اب توسناک واقعہ جو پیش آیا اس میں مسلم نیون کے اہم رہنما ملک شفیق خوکر کے دیتے ملک عمران شفیق خوکر جو خود بھی اینے سو اٹھائیس میں کافی متحرک سے وہ انتقال کر گئے ہیں جیہا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے عمران شفیق کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جوہر ٹاؤن میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ ہے جو پیز مارکی کی شادی تقریب میں فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ سے ایک شخص جا بہاہک جبکہ پاچ زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے باعث ملک افضل خوکر کا بتیجہ عمران شفیق موقع پر جا بہاہک ہو گیا ہے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھا ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوئے شادی تقریب جاری تھی جبکہ دو روایتی حریفوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور فائرنگ کے باعث ملک افضل خوکر کا بتیجہ عمران شفیق جا بہاہک ہو گیا ہے جی ہاں شادی کی تقریب میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا فائرنگ سے ایک شخص جا بہاہک جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں عمر اسلم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمر اسلم ابتدائی تحقیقات میں یہ وجوہات سامنے آ سکی ہیں فائرنگ کیوں کر ہوئی جی بالکل بتاتے چلیں کہ دو جو ذرائع کے مطابق ہیں نیاز دیکھ میں جو دو روایتی گروپ تھے آپس میں جس طریقے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دشمنیاں جس طرح چلتی ہیں اسی طریقے سے دو مخالف گروپ تھے جن کے درمیان جو ہے وہ شادی کی تقریب تھی اور جن کے درمیان جب فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو مسلمی گون کے اہم رہنما ملک شفیق کھوکر کے بیٹے ملک عمران شفیق کھوکر جو ہے وہ بھی ایک فائرنگ کی ذات میں آگیا اور ایک گولی لگنے کی وجہ سے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ جان بہاک ہوگئے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک شفیق کھوکر پاکستان مسلمی آکستان مسلمی گون کے اہم رہنما ہیں اور کھوکر برادری کے حوالے سے ہم بات کریں تو جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک اہم رہنما بھی مانے جاتے ہیں اور کھوکر برادری کے بھی ایک اہم سر پرست ہیں ان کی اہمیت سے اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر اور رکن صوبائی اسمبلی رکن صوبائی اسمبلی سیفل ملک کھوکر دونوں ہی ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ مشہور ہے ان کے بارے میں کہ جو روایتی زہاد کی اور پرن زہاد کی جو سیاست ہے اس کی نجرانی بھی جو ہے این ایک سو اٹھائیس معاملات کی حوالے سے بات کریں چاہے اور آئیونٹ کے حوالے سے بات کریں یہاں پر میاں محمد نواز سے کی اپنی رہائشگاہ ہے تو وہاں پر سارے سیاستی معاملات جو ہے وہ خود دیکھتے ہیں اور میاں نواز شریف اور میاں شہبار شریف سے ان کے قریبی تعلقات ہی ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اہم جو دو ٹکتے رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ کھوکر فیملی کے پاس اور کھوکر ملک شفی کھوکر جو ہے وہ ایک اہم رہنما بھی مانے جاتے ہیں جی آپ بلکل امر اصلاب سیاسی پس منظر بھی ہے تگڑا سیاسی پس منظر ہے اور سٹنگ ایم این اے ملک افضل کھوکر کے بھتیجے امران شفی جو ہے اس موقع پر جان کی بازی ہار گئے اس سے مطالق آپ سے بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے آبی چودری نے ہمیں جوائن کیا ہے جو اس وقت موقع پر موجود ہے آبی چودری بتائے گا کہ ٹوپیز مارکی میں جو شادی کی تقریب جاری تھی شادی کی تقریب کس کی تھی اور کیا دونوں گروپ اس شادی میں شرکت کر رہے تھے جو ہٹوں کے علاقہ ہے جہاں پر باقی ہے یہ ٹوپیز مارکی جہاں پر شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس وقت دران ملک اسلام اور اشرف بٹی نامی دو گروپ جو ہیں وہ ابھی یہاں پر شادی کی تقریب میں مدود تھے پولیس سیم تابق بتایا جارہا ہے کہ درینہ دعوی جو ہے وہ دونوں گروپوں میں چلتی جاری تھی اس وقت دران شادی حالمی اداد ان فائرنگ کے باعث ایک اسلام نامی جو گنمین تھا وہ جو زخموں کی تابلہ لاناتا ہوئے موقع پر جامبک ہو گئے اور اسی دران ایک جو کہ ملک افصال خوکر ایمین اے ہیں ان کا ایک بتیجہ عمران شفیق خوکر جو ہے وہ بھی اس وقت پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ زخموں کی تابلہ لاناتا ہوئے حسب طالے میں جامبک ہو گئے اس وقت پولیس کے یہ کہنا ہے کہ چار افراز زخمی ہوئے جن میں دو افراز جو ہیں ان کی لاشوں کو اس وقت پوش مارٹم کے لیے مردہ ہاں نے منتقل کر دیا گیا ہے مزید چار جو زخمی ہے وہ اس وقت جناہ اسطال کی امیجنسی میں ان کو منتقل کیا گیا ہے لیکن پولیس اس وقت موقع پر موجود ہے اور فرانسک لبارٹی کے احلکار یہاں پر طلب کر لی گئے تاکہ تمام طرح یہاں سے شعائدی کٹے کیا جائے لیکن جو علاقہ مکینہ یا موقع پر موجود جو افراد تھے ان کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں کی جانب سے اتنی شدید فائرنگ کی گئے جس میں علاقے میں خوف و راز پہل گیا جبکہ واقعی قلدہ جیسی پولیس کو دی گی تو پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور کاروائی شروع کر دی گی پولیس کے اس وقت موقع پر کاروائی کرتے ہوئے شادی حال میں جو موجود تمام افراد تھے ان تمام افراد کو اس وقت حراست میں لینے کے بعد تھانا جوٹ آن منتقل کیا جا رہا ہے اور پی ایف ایس ایگری ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور موقع سے شواہد گھٹے کرنے بھی شروع کرتی ہیں جی جی آبے چوہدری پولیس کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے کا جو حدف ہے وہ بھی ملک شفیق ہو کر کے بیٹے عمران شفیق ہے اس وقت سے پولیس کی تحقیقات جاری ہیں ایس پی صدر فیصل شہزا جو ہیں وہ موقع پر موجود تھے جن سے ہماری بات ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی شادی کی تقریب جو ہے وہ شروع اس کے دران دولا جب یہاں پر سٹیج پر پہنچا تو دونوں گروپوں کے جانب سے اندازن فائرنگ شروع کر دی گی تھی اب تحقیقات میں یہ جانا جائے گا کہ آیا شادی کی طریب میں جو دونوں گروپوں کی ان کا ٹارگٹ کیا تھا یا وہ کس کا ماننا چاہتے تھے البتہ اندازن فائرنگ دونوں گروپوں کے جانب سے کی گئی جس کے باعث ہے جو شادی حال تھا یہاں پر بھی بگدر مچ گی لوگ جو ہیں انہوں نے شیشے توڑ کر یہاں سے جانے جو یہاں سے بھاگئے اور اپنی جانب چاہیے البتہ جو انشاہدین ہے جو موقع پر موجود افراد تھے ان میں بھی خوف و راز پھیل گیا اور علاقے میں بھی خوف و راز پھیل گیا پولیس کی باعث نا فری اس وقت موقع پر موجود ہے اور جو مارکی ہے اس کو مکمل طور پسیل کر دیا گیا کسی بھی شخص کو مارکی کے اندر داخل ہونے کی جادہ نہیں دی جاری لیکن افسوسناک واقع ہے کہ شادی کی تقریب میں یہ فائرنگ ہوئی جس کے باعث ملک شیفی کے جو بیٹے ملک عمران ہے وہ بھی زخموں کی دام نالاتے ہوئے اس وقت اسطال میں دم توڑ گئے اور فائرنگ کے باعث ایک اسلام نامی گنمن جو ہے وہ بھی موقع پر جانبک ہو گئے چار زخمیاں ان کو جناستال منتقل کر دیا گیا ہے البتہ اس وقت پولیس اور انویسٹیگیشن پولیسی ٹیموں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور موقع سے شواہدہ کا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا ابھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے شادی کی تقریب میں فائرنگ کی گئی دونوں گروپ آپ نے سامنے آئے اینی شاہدین کا کیا کہنا ہے کیا وجہ ایسی بنی جو دونوں گروپ آپ نے سامنے آئے اور فائرنگ کا یہ سلسلہ شروع ہوا بلکل انا اس وقت سے جو موقع پر موجود افراد ہیں یا جو اینی شاہدین ان کیا کہنا ہے کہ پور وقار تقریب تھی پور امن تقریب تھی جو کہ شادی کی چل رہی تھے لیکن اس دوران جیسے ہی دولا دولن کی انٹری تو اسے دوران جو دونوں گروپ ہیں جس میں ملک اسلام اور دوسرا اشرف بٹی نامی گروپ جو دونوں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آمنہ سامنے ہوگر اسے دوران تلخ کلامی کے بعد دونوں گروپوں کی جانب سے اندادن فائرنگ کر رہی ہے اندادن فائرنگ کے باعث ہے جو شادی ہے جو مارکی میں موجود افراد تھے انہوں نے تو موکا سے باگ کر اپنی جانب جائیں جس میں شیشے جو ہے اس وقت وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں کیمرہ بیان اگر میرا آپ کو جنید جو ہے وہ دکھائے گا کہ یہ وہ مارکی کا مین انٹریس ہے جہاں پر اس وقت ہے شیشے پر یہ جو فائرنگ کے جو گولیوں کے نشان ہے وہ صاف یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن پولیس اس وقت موقع پر موجود ہے اور مارکی کو سیل کرنے کے بعد اندر سے تمام در شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں پولیس جانب سے موقع پر یہ بھی کاروے کیے گی ہے شادی حال میں جتنے بھی شادی کی تقریب میں شریک افراد تھے ان کو یہاں سے حراست ملیا گیا ہے اور پولیس وین کی مدد سے ان کو جوہر ٹاؤن مندقل کر دیا گیا ہے تاکہ موقع سے تمام در جو شواہد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے جہاں پر شادری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا جوہر ٹاؤن میں جان کی بازی ہار گیا ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ بتائے جا رہے ہیں جن میں دیرینہ اداوت تھی اور یہ دیرینہ اداوت ہی فائرنگ کی وجہ بھی بنی دونوں گروپ کے درمیان فائرنگ کا تباتلہ ہوا اور جس کے نتیجے میں موقع پر ہی دو شخص جابہ حق جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں جی ہاں پولیس موقع پر موجود ہے ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ کاربائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جوہر ٹاؤن میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ پانچ زخمی جس کے نتیجے میں ہوئے ہیں ایک شخص جامبہ حق ہوا ہے فائرنگ کے باعث ملک افضل کھوکر کا بتیجہ امران شفی جامبہ حق ہو گیا ہے درینہ اداوت کے باعث یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا دونوں گروپ آمنے سامنے آئے جس پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اور فائرنگ سے ایک شخص جامبہ حق بھی ہوا ہے جیہاں مصدقہ اطلاعات کے مطابق شفی کھوکر کے بیٹے امران شفی جامبہ حق ہوئے ہیں شفی کھوکر افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کے بڑے بھائی ہیں ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں جامبہ حق ہوئے ہیں شفی کھوکر کے بیٹے امران شفی ہیں شفی کھوکر افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کے بڑے بھائی ہیں ایک تگڑا سیاسی پسمنظر بھی ہے مقامی سیاست کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ سٹنگ ایم این اے افضل کھوکر کے بڑے بھائی ہیں سیفل ملوک کھوکر جو میبر پروونچل اسمبلی ہیں ان کے بڑے بھائی ملک شفی کھوکر کے بیٹے عمران شفی آج سے کی نتیجے میں جا بھاک ہو گئے ہیں آبید چودری کی جانب ایک بار پھر سرخ کریں گے آبید بتائیے گا پولیس کی جانب سب تک کیا کاروائی کی گئی ہے ابتدائی تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی ہے بلکل ابتدائی تحقیقات میں سیٹی فورٹی ٹو سے گفتو کرتے ہوئے ایس پی صدرگاہ یہ کہنا تھا کہ درینا عدعوت پر یہ معاملہ پیش آیا جس میں دونوں گروپوں میں پہلے بھی لڑائی جگڑا چل رہا تھا اور آج دونوں پارٹیوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا تھا ملک اسلم اور اشرا بٹی نامی دو گروپ بتایا جا رہے جن کو یہاں پر شادی کی دریم میں مدعو کیا گیا تھا پورامن یہ شادی کی تقریب جاری تھی دوران دونوں گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے تلخ کلامی کے بعد رندہ دونوں فائرنگ کی گئی پہلے مین روڈ پر فائرنگ کی گئی اور موقع پر زخنوں کی تاب نراتے ہوئے ایک عبدالخالق نامی گن مین جو ہے وہ بھی موقع پر جانبک ہو گیا چار افراد زخنی ہیں جن کو جناستان منتقل کیا گیا ہے اس وقت فرانسک ٹیمیں موقع پر موجود ہیں سی اے یہ اور دیگر انویسٹیکشن پولیس موقع پر موجود ہیں اور موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے لیکن پولیس جانب سے کاروائے کی گئی جدہیں بھی موقع جا فرانسک ٹیمیں اس وقت موقع پر موجود ہیں موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور دیکھا جا رہے ہیں تحقیقات میں کیا بات سامنے آتی ہے آپ کو بتائیں کہ شفیق خوکر کے بیٹے عمران شفی ہیں جو جا بھاک ہوئے ہیں شفیق خوکر افضل خوکر اور سیفل ملوک خوکر کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ ڈاکٹرز اسپتال عمران شفیق کو منتقل کیا گیا تھا زخموں کی تاب نال آتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گئے عمران شفیق خوکر کی میت کو خوکر پیلس منتقل کیا گیا ہے ڈاکٹرز اسپتال سے ان کی ڈیٹ باڈی کو خوکر پیلس منتقل کیا گیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے افسوس ناک واقعہ یہ پیش آیا شادی کی تقریب میں شفیق خوکر افضل خوکر اور سیفل ملوک خوکر کے بڑے بھائی ہیں شفیق خوکر کے بیٹے عمران شفیق اس افسوس ناک واقعہ میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں درینہ اداوت کے بنا پر یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جی ہاں فوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹرز اسپتال سے ان کی بائیت کو خوکر پیلس منتقل کیا گیا ہے سبایل لوخیز اسپتال میں موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں سبایل لوخیز بتائے گا کہ اس واقعے کے نتیجے میں کتنے افراد ہیں جو زخمی حالت میں اسپتال موجود ہیں سیبرپل رہان جھوہر ٹاؤن میں ایک ساڑی ہال میں جو دوپا کے بیچ پر ماہ بہن جو پارنگ ہوئی اس میں سٹنگ ایمہ نے افضل خوکر کے پر پیشے عمران شفیق جو ہے وہ اپنی جان سبازی ہار گئے ان کی ڈیٹ وارڈی کو یا ہسپتال سے جو خوکر پیلس منتقل کر دیا گئے اس کے علاوہ اس ناکوزوہر واقعے میں چار لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے انہیں دنہ ہسپتال منتقل کیا گئے لیکن اب یہاں پہ یہ جو ہٹاؤن میں جو ناکوز کے بارے واقعہ پیشا ہے اس کے بعد جو سٹنگ ایم این اے ہے افضل خوکر ان کے بسیجے عمران شفیق زخموں کتاب نال آتے ہوئے خالی کے سیجی سے جامل ہے اب ان کی ڈیٹ وارڈی جو ہے وہ ڈاکٹر ہرپٹل سے افضل خوکر پیلس منتقل کر دی گئی جی آئیم ران صفیق خوکر کی ڈیٹ بارڈی خوکر پیلس منتقل کی گئی ہے سبایل لخیز بتائے گا کہ زخمی ہونے والوں میں کون کون شامل ہے جی پھر چار پانچ شخص جو ہے وہ زخمی ہوئے اس فائرنگ کے تبادلے میں جو دو کروپوں کے لما بینیت پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سب سے پہلے مین روڈ پر فائرنگ کی گئی اس کے بعد جو وہ لوگ شادی ہال کے اندر کرکیٹ پر رمن شادی جاری تھی جس کے بعد اندر دن فائرنگ کی گئی جس میں پانچ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے جس میں ایک شخص جو ہے وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جو خالے کے کسی جاملے جو پانچ شخص جو زخمی ہوئے اس میں ان کو جناس پتال منتقل کر دیا جرگیا ہے اور ان کی علاج ہے وہ جاری ہے اس پین پر اور جس میں سے دو شخص ایسے جن کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل بتائی جا رہی صبحیل آپ ہمارے ساتھ میں موجود رہے گا آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے عابد چودری کے جانب رکھ کریں گے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جہاں پر شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کی گئی عابد بتائیے گا فرنزک ماہرین یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب تک کیا تحقیقات کی جا سکی ہیں بلکل جیسے ہی اطلاع ملی اس کے بعد پولیس اور ریسکیو کی ٹیموں موقع پر پہنچی اور یہاں پر جو زخمی تھے ان کو فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور جو جانبہ کونے والے افراد ہیں ایک عبدالخالق نامی گنمین اور دوسرا ملک شافیق کوکر جگہ بیٹا جو عمران ہے اس کی علاج کو اس وقت گھر وانا کر دیا گیا لیکن ابھی پولیس کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی انویسٹیگیشن کی ٹیمیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور فرانزک سمیت سی اے ای کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہاں سے سی سی ڈی وی فوٹیج بھی جائے وہ حاصل کرنے میں مصروف ہے لیکن موقع سے جو ٹپیس مارکی کی زامیہ ہیں وہ یہاں سے غائب ہو چکی ہے پولیس کے کہنا ہے کہ سی سی ڈی وی فوٹیج میں تمام تر جو موقع پر جو افراد تھے جو ملتمان تھے جنہوں نے فائرنگ کی ان کا پتہ چلا جا سکے گا لیکن پولیس نے ابھی یہ بھی بتایا جارا ہے کہ دو گروپ تھے جن میں ملک اسلام مورا شرف بٹی نامی دو گروپ تھے جن کو یہاں پر شادہ کی دیگری میں بدعو کیا گیا تھا انداز ان فائرنگ کی جس کے متیجے میں تمام تر یہ واقعہ پیش آیا لیکن اس وقت تو موقع پر فرانزک اہلکار بھی ہیں سی سی ڈی وی فوٹیج حاصل کرنے کے بعد مزید تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی آپیں چودری موقع پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے سبیل اوخیز کا روح کرتے ہیں جس وقت ہسپتال میں موجود ہیں سبیل بتایا جارہا ہے کہ زخمی ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے کتنے زخمی ہیں جن کی حالت جو ہے وہ سنجیدہ ہے ہسپتال دامیہ سے ہماری بات بھی ان کے مطابق ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ زخمی حال آئے گے جو ناخشگوار واقعہ جوتا ان میں پیش آئے پولیس نے اپنی کاروائی بھی شروع کر دیئے دیئے جو زخمی یہاں پر آئے ہیں ان کے لوائیین بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہسپتال دامیہ سے ان کو پوری ٹینشن دی جاری ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ناخشگوار واقعہ میں پانچ شخص زخمی ہوئے ہیں ابھی اور ان کا جو علاج ہے وہ جنہ ہسپتال میں جاری ہے اور جو ایک ناخشگوار واقعہ پیش آئے اس کے بعد پولیس کی کاروائی بھی زور و شور سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ہسپتال انتظامیہ بھی جو ہے وہ مریضوں کے علاج کے لیے یہاں پر کوش آئے ہیں جی سبیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا افسوسناک واقعہ پیش آئے جس میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اس وقت ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے دو مخالف گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا درینہ دعوت کی بنا پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جیہاں ہسپتال کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ زخمیوں کی حالت سنجیدہ بھی بتائی جا رہی ہے آٹھ زخمی بتائی جا رہے ہیں جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹس کریں گے جوہر ٹاؤن میں پیش آنے والے سسوسناک واقعے سے مطالق آپ کو باخبر رکھیں گے لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا فائرنگ ہوئی جس کا نتیجے میں ایک شخص جام بہاک آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں ملک افزل خوکر کے بتیجے امران شفی جام بہاک ہوئے ہیں شفی کھوکر کے بیٹے امران شفی جام بہاک ہوئے ہیں جی ہاں دونوں گروپوں کے درمیان دیرینہ اداوت اس فائرنگ کا شاخصانہ بتایا جا رہا ہے ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں شفیق خوکر کے بیٹے امران شفیق جامحق شفیق خوکر افضل خوکر اور سیفل ملوک خوکر کے بڑے بھائی ہیں جن کے بیٹے فائرنگ کے نتیجے میں جامحق ہوئے ہیں شفیق خوکر کے بیٹے امران شفیقی میت کو ڈاکٹرز ہسپتال سے خوکر پیلس منتقل کیا گیا ہے ٹوپیز مارکی میں شادی کی تقریب جاری تھی برم تقریب جاری تھی جس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ملک شفیق خوکر کے بیٹے جان کی بازی ہار گئے ملک افضل خوکر کے بطیجے امران شفیق جامحق ہوئے ہیں سبیل لوخیز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتا ہے جی سبیل بتائیے گا سبیل سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں دو مقالف گروپ کے درمیان تل کلامی ہوئی جس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا عابد چادری کے جانے بروک کریں گے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں عابد بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس پولیس کے انطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو ہٹوں کا علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ واقعہ بیش آیا دوپیش شادی حال ہے جس میں ایک شادی کی تقریب جاری تھی فقی نامی شخص ہے جس کی بیٹی کی شادی کی تقریب جاری تھی جہاں پر اسلم بٹی اور ملک اسلم نامی دو گروپ جو ہیں ان کو بھی بدوق کیا گیا تھا اسے دران موقع پر جب دولہ یہاں پر ان کی انٹری ہو رہی تھی اسے دران دونوں گروپ جہاں وہ آمنے سامنے ہو گئے دونوں میں درمیان تلق کلامی کے بعد اندازن فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا فائرنگ کے باعث سے دو افراد جو ہیں وہ جنگی کی بازی ہار چکے جن میں ایک ملک اپتل کوکر رکے ہیں میں نے ان کا ابتیجہ ملک عمران شفی ہے اور دوسرا ایک گن مین جس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی موقع پر جامع ہو گیا تھا لیکن اس وقت پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ نو افراد زخمی ہیں جن کو ڈاکٹر ہسپیٹل اور جناس سال منتقل کیا گیا تھا پولیس کا دعید اشیتاز کے دوران ملوم ہوا ہے کہ ملک اسلم جو ہے وہ تارجی دفاع جس پر اشتر بٹی گروپ جانے سے تینے فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد ملک اکلم نامی جو شخص تھا اور جو گروپ یہاں پر موجود تھا ان کے زیادہ لوگ یہاں سے زخمی ہوئے ہیں پولیس نے موقع پر پہنچے کاروے کی اور پولیس وین کی مدد سے جتنے بھی افرادز اس وقت مارکی میں موجود تھے ان کے حراسہ ملینے کے بعد جو ہٹون پولیس ریشن میں منتقل کر لیا گیا ہے لیکن اس وقت پہ یہ انیویسٹیگیشن اور فرانزی کے اہلکار موقع پر موجود ہے اور موقع سے تمام در شواہر بھی کٹھے کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آبے چودری اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی گا فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر نو ہو گئی ہے زاہر چودری اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں زخمیوں کے حوالے سے انہی سے جان لیتے ہیں زاہر چودری بتائے گا کہ زخمیوں کی کتنی تعداد ہے زخمی ہونے والوں میں کون کون شامل ہے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے زخمیوں سے مطالق زخمیوں میں جو ہے وہ ملک اسلم اس کے علاوہ ملک اکیل ابو ذرنکوی حبیب کھوکر ملک نظیر احمد محمد علی شمین اور محمد رضا اور محمد یاسین شامل ہیں جن میں سے محمد یاسین اور ابو ذرنکوی مل سید ورفکار نے اکیوی کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز سے یہ کہنا ہے کہ تمام فائر آمی جیسے زخمی ہیں جن کو یہاں پہ لائیا گیا ان کو طبیعی امداد فراہم کی گئی اور اس وقت بھی ان کا علاج جاری ہے جبکہ یہ جو سیریز زخمی ہے یہ بدستور جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ان کو سٹریٹمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے اچھا زائر چودری آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے نو زخمی جنہیں جناح سپتال لائیا گیا فوری طور پر کیا انہیں ابتدائی طبیعی امداد فراہم کی گئی کس طرح سے نے ٹریٹ کیا گیا یہ اس واقعے کے بعد ان تمام زخمیوں کو جناح سپتال کی امیجنسی میں جو ہے بلائیا گیا جن کے ساتھ بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے جو عزیز و قارب ہیں جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی تھے جو کہ جن میں بڑی تعداد جو ہے وہ مسئلہ فراہم کی بھی تھی جس کے بعد سپتال انسلامیوں جو ہے وہ فوری طور پر حرکت میں آئی اور انہوں نے تمام وارڈ سے جو ہے وہ ڈاکٹرس کو اور تمام سٹاف کو جو ہے وہ امیجنسی میں پوری طور پر کال کر دیا گیا اور ان زخمیوں کو جن کی تعداد نو ہے ان کو تھی بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور جناح سپتال کے امیجنس دوئی امداد فراہم کی جا رہی ہے اس تمام جو ریسکیو پیشن ہیں اس کی نگرانی کر رہے ہیں جیہاں زخمیوں کی تعداد نو ہے جن میں سے دو کی حالت سنجیدہ بتائی جا رہی ہے امیجنس جناح سپتال سوہل سکلین موقع پر موجود ہیں زخمیوں کو تھی بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے تاہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو زخمی ہیں کل نو افراد میں سے جن کی حالت زیادہ سنجیدہ ہے باقی زخمیوں کو تھی بھی امداد فراہم کرنے کے بعد دسٹارج کر دیا جائے گا ملک افضل کھوکر کے بیٹے امران شفی کھوکر ہیں جن کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس واقعے کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جوہر ٹاؤن میں ٹوپیز مارکی کی شادے کی تقریب جاری تھی ملک افضل کھوکر کے بتیجے امران شفی جابہک ہوئے ہیں شفی کھوکر کے بیٹے امران شفی جابہک ہو گئے ہیں شفی کھوکر افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس شادے کی تقریب میں شفی کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر بھی موجود تھے عابد چودری کی جانب ایک بار پھر سرخ کریں گے عابد آپ اس جگہ پر موجود ہیں پولیس فرنسکس یا ای انویسٹیگیشن کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں تحقیقات کی جارہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کب تک منظر آم پر آ جائے گی اب الکل پولیس کی جانب سے جو تحقیقاتی ٹیموں موقع پر موجود ہیں ان کے اہلگاروں کی کوشش ہے کہ سب سے بڑے سی سی ٹی وی فوٹی جاؤو حاصل کی جائے لیکن پولیس کے مطابق یہ بتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی فائرنگ کا راکہ بیش ہے تو اس کے بعد جو انظامیاں تھی تو پیس مارکی کی وہ یہاں سے موقع سے اپنی جانے بجانے کے بعد یہاں سے نکل گئے ہیں اب انظامیاں کا کوئی بندہ ایسا یہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ پولیس یا دیگر جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج فرام کر سکے البتہ پولیس نے یہ بھی کاروے کی ہے جس میں بھی باقی بجانے والے افراد تھے ان کو پولیس پرین کی مجھ سے سانہ جوٹ اور منٹکل کر دیا گیا پولیس کے انتابق بتایا جا رہا ہے کہ پہنس سے چالیس افراد ہیں جن کو یہاں سے حراست میں لیا گیا ہے لیکن دو گروپ جو بتایا جا رہا ہے جن میں ملک اسلم اور اشرا بٹی دونوں گروپوں میں درینہ دعوت پر جو کہ تنازہ چلتا آ رہا تھا جوہر ٹاؤن ٹوپیز مارکی شادی کی تقریب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے مارکی انتظامیہ موقع پر جان بچاتے ہوئے فرار ہو گئی تاہم اس موقع پر انتظامیہ میں سے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے فائرنگ سے ایک شخص زیابہت نو افراد زخمی ہوئے ہیں نو زخمی افراد کو جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا تیبی امداد فرہم کی جا رہی ہے ایم ایس جنہ ہسپتال سہیل سکلین وہاں پر موجود ہیں ملک افضل کھوکر کے بتیجے امران شفی اس واقعے کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گئے شفیق کھوکر کے بیٹے امران شفی ہیں اور شفیق کھوکر افضل کھوکر اور سیفر ملوک کھوکر کے بڑے بھائی ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شفیق کھوکر اور سیفر ملوک کھوکر بھی اس چادی کی تقریب میں شرکت کر رہتے ہیں عابد چودری کی جانب ایک بار پھر صرف کریں گے عابد بتائے گا جوپائز میکی کی جو انتظامیاں ہیں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا غالباً عابد چودری تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ان سے پھر سے رابطہ کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دو گروپس اس فائرنگ میں ملوث تھے ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے عابد چودری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عابد چودری بتائے گا کہ دو افراد جن میں دیرینہ عداوت بتائی جا رہی ہے اور جن کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا کیا ان میں کوئی افراد کو بھی پولس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے ان سے تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی ہے پولس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں گروپ جن میں ملک اسلام مولا شفر بٹی دونوں گروپ ہیں جن کی وجہ کی افسوسنات واقعہ بیش ہے دونوں گروپ جو ہیں وہ اشارت کی تقریب میں موجود تھے مسلم لیگنون کے دیگر جو رہنمہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے جن میں ملک اسلام جو عبدال خوکر اور ان کے بھائی جو بتا جا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے عمران شفی بھی یہاں پر موجود تھا جس دران فائرنگ کا واقعہ پیش ہے البتہ پولس کے انتابی کیا بتایا جا رہا ہے کشرو بٹی گروپ کی جانب سے یہ فائرنگ جو کہ پہلے کی گئی جس کے باعث ملکشن جو گروپ ہے ان کا ایک گن مین عبدال خالق جو ہے وہ بھی زخموں کی تعلاناتا موقع پر جانبک ہو گئی البتہ پولیس کی جانے سے پینسی سے چالیس افراد جو کہ اس مارکی میں موجود تھا ان تمام کو حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس کے کہنا ہے سیکھی قادر میں ملوم ہو سکے گئے کہ جو حراستہ نے لیا جانے بھی افراد ہے ان میں سے کون سے گروپ کا ہے وہ کونس خادی کی تبدیلی میں چھتے کے لیا ہے تھا جی ہاں تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا اور جہر ٹاؤن ٹوپیز مارکی ہے جہاں پر شادی کی تقریب پرام تقریب جاری تھی کہ جب دو دیرینہ اداوت رکھنے والے گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ملک شفی کھوکر کے بیٹے امران شفی ہے وہ جان کی بازی ہار گئے اس واقعے پر متعدد افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا تبیم داد فراہم کی جا رہی ہے کل نو افراد بتائے جا رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت سنجیدہ بتائی جا رہی ہے جی ہاں نو زخمی اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں ملک اسلام ملک اکیر اور محمد علی محمد رزا شامل ہیں ابوزر نقی اور محمد یاسین کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس وقت علاج مولجہ زخمیوں کا جاری ہے جی ہاں زخمی ہسپتال میں موجود ہیں جناح ہسپتال زخمیوں کو لے جایا گیا ایم اے سوہیل سکلین موقع پر موجود ہیں زخمیوں کو تبیم داد فراہم کی جا رہی ہے نو افراد ہیں تعداد بڑھتے ہوئے نو ہو گئی اور نو میں سے دو افراد ایسے ہیں جن کی حالت سنجیدہ بتائی جا رہی ہے جوہر ٹاؤڈ میں فائرنگ کا اواقعہ پیش آیا اور دو گروپس جن کے درمیان دیرینہ اداوت تھی ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ بتائے جا رہے ہیں جن کے درمیان یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں مدادت افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص موقع پر ہی جان کی بازی بھی ہار گئے ایس پی صدر فیصل شہزاد کا سٹی فاری ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا اس موقع پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دو ایسے گروپ مدو کیے گئے تھے جن میں درینہ اداوت چل رہی تھی وہ گروپ جب اس شادی ہال میں کٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس درینہ اداوت کی بنیاد پر ان میں تلک کلامی ہوئی ہے اس کے بعد یہ فائرنگ ہوئی ہے اس میں ابھی سردست جو ہمیں اطلاع ہے اس کے مطابق ایک شخص جو ابھی یہ موقع پر ہم نے جس کی ڈیڈ باڈی ابھی ٹرانسپورٹ کیا ہے وہ جانبک ہوئے اس کے علاوہ پانچ لوگ جو ہے وہ ابھی ہمیں زخمی ہونے کی اطلاع ہے مزید ہماری پارٹیاں آسپیٹلز میں پہنچ رہی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں میں خود بھی اسرف جا رہا ہوں اس پی صدر فیصل شہزاد کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہہ رہا ہے کہ درینہ اداوت رکھنے والے گروپ کو شادی میں مدو کیا گیا تھا جن کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تاہم پولس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں موقع پر فرینزک ٹی میں بھی موجود ہیں سی آئی اے کی ٹی میں بھی موجود ہیں جو شواہد ایک اٹھے کرنے میں مصروف ہیں تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو افراد اس پہ ملوث پائے گئے ہیں ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے تقریبا چالیس کے قریب افراد بتایا جا رہے ہیں جو پولس کی کسٹڈی میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملک اسلم اور اشرف بھٹی گروپ کے درمیان یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اس ناخوشکوار واقعے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جان کی بازی ہار گیا نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا